پیبلز پارٹی کے راہنما نویت قمر کا کہنا ہے کہ زمینی حقائق کو مدنظر اپتے ہوئے سیاسی بہران کا حل تلاش کرنا ہوگا تمام سیاسی قوتوں سے گزارش ہے کہ ادھر ادھر سے حل نکالنے کے بجائے پارلیمنٹ میں بیٹھیں چار دن آگے یا چار دن پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے کہا کہ ہٹ دھرمی اور اپنے موقع پر ڈٹے رہنے کا نتیجہ تباہ کون ہوگا اگر ہم نے مل بیٹھ کر مسائل حل نہ کیے تو نہ وہ ہوں گے نہ ہم ہوں گے ملک کو اور کتنی بار ناکام تجربوں سے گزرنا ہے جمہوری نظام ڈی ریل ہونے سے دہائیوں پیچھے چلے جائیں گے اگر ہم نہیں کریں گے اگر ہم ہٹ دھرمی کریں گے اگر ہم کہیں گے کہ بھی سٹک تو آر پوزیشنز تو انفرچنیٹلی اس ملک نے تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا نتیجہ ڈزاسٹر ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ وہ ہوں گے نہ ہم ہوں گے اور ملک کتنی بار کتنی بار یہ ایکسپریمنٹ کرتا رہے گا اور پیلیرز دیکھتا رہے گا every time there is a derailment of the democratic process the country goes back decades اور پھر اس کے بعد ہم نے کلاو بیک کرنا ہوتا ہے سٹپ پا سٹپ اور which also takes us years تو بھائی خدا رہا میں اس تمام political process سے یہ گزارش کروں گا مہدبانہ کہ ہم اس process کو abandon کر کے اور ادھر ادھر سے کوئی solutions نکالنے کی کوشش نہ کریں ادھر بیٹھیں چار دن آگے یا چار دن پیچھے اسے کوئی پرک نہیں پڑتا لیکن at the end of the day let us try and achieve what we set out to achieve which is to keep this democratic process going to keep the parliament going and keep it the sovereign house that it was meant to be under the constitution to keep it and تھ operator کچو 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 کچو